اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب لازم ٹائم ہم نے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ آٹ کی تھی یونیفرم ڈسٹریبوشنز کے لیے ایک رتو ہم نے راڈ کے لیے کیا تھا اور اس کی ڈیفرنٹ پوزیشن پر پوائنٹ پی کے لیے ہم نے الیکٹرک فیلڈ فائنڈ آٹ کی تھی پھر ہم نے رنگ آف چارج کے لیے کیا تھا سو اب ہمارے پاس ایک ڈسک آگئی ہے اب یہ ڈسک جو ہے اس پہ چارج ہے اس کی وجہ سے ہم نے پوائنٹ پی پہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ پوائنڈ آٹ کی گئی سو یہ ڈسک آف ریڈیس آر ہے تو یونیفرم چارج پر یونٹ ایریا سگمہ اب یہ سگمہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے یونٹ چارج یونیفرم چارج پر یونٹ ایریا کلکلیٹ دا الیکٹرک فیلڈ ایٹھ پوائنٹ پی آلانگ دا سینٹرل ایکسز آف در ڈسک اٹھ ڈسٹنس اکس نار فرم اٹھ سینٹر اب ہم نے جو پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ جو ڈسک ہے جو یہ ڈسک ہے یہ بنی یہ ہم کہتے ہیں کہ ڈسک اس کو رنگس میں ڈیوائیٹ کر دیں تو ہم کا سکتے ہیں اور جب ان کو ملائیں گے تو ہمارے پاس ایک پوری ڈسک باندھ ہوتی ہے سو امیجن ٹیکنگ یر رنگ ایک کٹنگ اٹھ سو یو کین لیڈ آؤٹ آلانگ ایلائن سو آپ کیا کریں گے اس رنگ کھو سرکل سے نکال رکھلیں اس کو ایک کٹ کریں اور ایک سیدہ کر دیں تو آپ کے پاس یہ جو نیچے ایک لائن بلو کلر میں ہے یہ جو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں سو ہم دوسری بات ایسیم کرتے ہیں رنگ has a infinitesimal thickness سو یو کن امیجر ایس ایس ای ریکٹینگلر سٹریپ سو یہ ایک ریکٹینگلر سٹریپ آپ کو نظر آری ہوگی سو اب ہم کیا کریں گے تو اس کا جو ہمارے پاس سرکمفرنس ہوتا ہے سرکل کا وہ کیا ہوتا ہے 2 پائی آر سو ہمارے پاس جو اس کی لیندھ ہے وہ 2 پائی آر ہوگی تھکنس ہمارے پاس کیا ہوگی دی اگر سو دا ایریا کیا ہوگا ریکٹینگل کا ایریا کہ جو فرمولا ہے اسے ہمارے پاس آ جائے گا 2 پائی آر انٹو دی اگر یہ چیز ہوگی یہ ہم ڈسک کے لیے کر رہے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے کام ہوگا کہ آپ نے ایک دنگ لینی ہے اور پھر اس رنگ کو کٹ کر کے ایک سیدھا سیدھی لائن کی فارم میں رکھ لینے اور پھر اس کا جو لینٹھ انٹو بیٹھا اس کا ایریا نکال لیں تو وہ اس طرح سے نکل ایچ رنگ ہے سو اب نیکسٹ ہم نے یہ ویلیوز میں پٹ کر دی کانسٹ کو باہر نکال دیا اور ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر دیا پورے خلوے سو زیرو سے آر تک سینٹر ہمارے پاس زیرو ہے رہ تک جو ہے وہ اس کو کمپیوٹ کرے اس کا انٹیگریٹ سو 2RDR دیوائید بے ایک سنٹ سکر پلاس آر سکر پلاس آر سکر پاور 3 بائی 2 سو یہ چیز ہمارے پاس فائنل ہوگی سو اب ہم کیا کریں گے اس میں اس کا جب ہم انٹیگریل لے لیں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آجے گی کانسٹ انٹو ایک سنٹ سکر پلاس آر سکر پاور مائنس 1 بائی 2 دیوائید بائی منس 1 بائی 2 یونٹ فرام زیرو ٹو ایک دفعہ آر پوٹ کریں اس میں ایک دفعہ زیرو پوٹ کریں آپ کے پاس آنسر کیا جائے گا وہ آپ کے پاس سکرین پر گیون ہے سو آپ اس کو خود ڈیریوائید کریں سارے کو تو آپ سمجھنے میں اور آسانی ہو سو اب ایس یوزیل دیرہ سیورل ویس ٹو رائیٹ د آنسر وہی بات ہے وہی وائی ایکسز زی ایکسز ہمارے پاس زیرو ہے سو ای ایکسز ہمارے پاس یہ چیز آنگی تو اب اس کو ہم اگر ویکٹر فرم میں لکھتے ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ یونٹ ویکٹر ڈال دینا ہے اور یونٹ ویکٹر کیس ڈیریکشن میں ایکس ایکسز کی ڈیریکشن میں ہے تو آئی ہیٹ لگائیں گے اس کے ساتھ ٹھیک آنگی ہے کہ ان انفینیٹ شیٹ اس کے ساتھ اس کا دیسک آف انفینیٹ ریڈیس سو شیٹ ایکسز ایکسز ریمیٹ آر ٹنس ٹو انفینیٹی مینز کہ اب جو شیٹ ہے انفینیٹ شیٹ اس کا جو ریڈیس ہے وہ بھی انفینیٹ ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ریڈیس ہے وہ انفینیٹی کو اپروچ کر رہے ہیں سو جب ہم اس میں انفینیٹی پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا کیا آ جائے گا آر کی جگہ ہم نے انفینیٹی پوٹ کریں گا وان آور انفینیٹی زیرو ہوتا ہے سو ایکس نارٹ آور آہ ہے ایکس نارٹ وان ہو جائے گا تو ٹو کے لیمڈا سگما تو ک کی ویلیو کیا ہمارے پاس کس ایکول ٹو وان آور فور پائی اپسیلن ناٹ سو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے پائی پائی سے کٹ جائے گا اور ٹو ٹوز آ فور تو سگما آور ٹو اپسیلن ناٹ ہمارے پاس شیٹ کی الیکٹرک فیلڈ آ جائے گی انفینیٹ شیٹ کی اس کو آپ اس میں ویلیوز پوٹ کر کر خود چیک کریں آپ کے پاس جو آنسر آنا چاہیے ہو سگما بائی ٹو اپسیلن ناٹ اور یہ جو ہے شیٹ کی الیکٹرک فیلڈ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹارٹنگ ایکویشن اب ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا کیس کلکولیٹ دہ الیکٹرک فیلڈ سینٹر آف سیمی سرکل لائن آف یونیفارم لیڈیسٹریبیوٹیڈ چارج پوزٹیو چارج آرینٹیڈ ایس ہوں سو اب آپ کے پاس سیمی سرکل آ جاتا ہے ایکس اکسز بائی اکسز آپ کو گیون ہے سو اب ہم نے سٹارٹنگ ایکویشن وہی ہے ہمارے پاس تیز ایکوال ٹو کے دی کیو اور آس کے تو یہ بھی ایک یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے سو ہم کیا کریں گے پہلے دی کیو چارج اٹھائیں گے یہ ہم نے ایک پوشن اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جو جو ڈی کیو پوشن ہے سپٹینڈز این آرک لیندھ ڈی ایس اس کی جو لیندھ ہے وہ ڈی ایس کے ایک پول ہے سو اس لیے ہم اس کو ڈی کیو کو ڈی ایس سے ریپلیس کر دیتے ہیں اور جو اینگل کو بنا رہا ہے سینٹر کے ساتھ وہ ہے ڈی فائی یہ دو چیزیں آگی اس پرٹیکلر کیس میں سو ڈی کیو ایس ایکوال ٹو چارج پر لیندھ آرک انٹو ایری لیندھ آف آرک سو ڈی کیو ایس ایکوال ٹو لیمڈا ڈی ایس یہ ہمارے پاس آ جائے گا جس طرح پچھلے کیس میں ایری آ تھا اس میں ہمارے پاس لیندھ آ جائے گی سو ڈی کیو ایس ایکوال ٹو چارج پرٹیکلر سو یہ ایکٹر فیل کی ڈیریکشن ہوگی آلونگ نیکٹیو ایکس ایکس دیو تو انفینٹ سوری یونفارنلی ڈیسٹریبیوٹیڈ پوائنٹ پوزٹیو چارج جو ہے اس کی وجہ سی سو یہ ہمارے پاس ایکس کمپوننٹ آ گیا اور یہ ہمارے پاس وائی کمپوننٹ آ گیا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس ایکس پر زیرو کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے ایکس ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے بکر دیکیو دیکیو ڈیسٹری Tillی پوزن سول پر آخ والدیکو ٹھیکس کمپوننٹ آگ ڈی کمپوننٹ ودیکو وند ڈی integrity ڈی ڈی لو ٹھیکtype چیز جب بنے گی تو ایکس ایکس کمپوننٹ جو ایکس کمپوننٹ ڈی ک تم پاس ایکس کمپوننٹ پر می اللہ ہمارے پاس کیا حول دے گی دی اس یکلی تومائی تیساین فائی سیزا ہم ماجم سے آتی مگرد بھیا ہم اس دی اس فائل ہے ہے دی اس ڈی ایسای ٹو آرد فائی یہاں پہلے پتا چکے جو کہ وہ آرد ہی پہلے ہم کر چکے ہیں کہ اسی آری ایسا ہے وہ آرد فائی کے ایک بلے which is also equal to lambda is equal to charge on r divided by length of r which is equal to q over pi r dq is equal to lambda ds or ds is equal to rdq rd5 یہ دو یہ سیم انسا equations یہ چار equations جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہے یہ فرمولات ہم irreversibly use کریں گے اپنے اس میں so every dq is a distance r away from the arc center r is equal to capital r ڈھیک ہے جی so اب ہمارے پاس ایکویشن تھی d is equal to kq over r squared اس میں ہم نے q کو replace کر دیا lambda ds dq کو lambda ds سے اور r کو r capital r squared سے اب ہم نے lambda کی value put کرنی ہے تو lambda is equal to q over pi r so ds is equal to r d5 divided by r squared simplify کریں گے ہمارے پاس case which is equal to k q d5 over pi r squared so ہمارے پاس d e y equal to minus d e sine phi ہے تو d e کی جگہ اس کی value جو ہم نے summarize کی ہے وہ put کر دیں گے اور سائن فائی سو ہمارے پاس اب ساتھ آ گیا اور آپ پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اور کے اوپر اس کو ہم نے کرنا ہے integrate so constant terms نکل جائیں گی بھائر ہمارے پاس کیا آ جائے گا integration of kq over pi r squared integral of sine phi d5 sine کی integration ہوتی ہے اور angle ہمارے پاس کیا ہوگا limit zero سے آپ دیکھ سکتے ہیں semi circle ہے اور zero سے pi تک اس کی limits ہیں lower limit zero ہوگی اور upper limit pi ہوگی sine phi d5 sine phi کی integration ہوتی ہے minus cause تو آپ کا جو ہوا وہ positive ہو جائے گا پورا expression تو cause phi اور وہ اس میں آپ ایک دفعہ zero put کریں گے اور ایک دفعہ pi کی value put کریں گے تو minus one minus into minus one so پھر آپ کے پاس دوبارہ سے جو expression آئیں گا وہ ہوگا minus two kq over pi r squared یہ آپ کا ہے y direction تو یہ آپ کی electric field ڈالگی ایک semi circle کے اس پوائنٹ پہ two to the semi circle ڈالگی 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 ڈالگ